ہم کرتے غلطی ہی ہوتی ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیونکہ بچے کیوٹ لگتے ہیں ہم انہیں جوتے بنا دیتے ہیں ہماری آرچ پاؤں کی ڈپینڈ کرتی ہے کہ ہمارا پوشچر کیسا ہوگا چھوٹا بچہ جوتے پہنتے ہیں ٹائٹ سوکس پہنتے ہیں اس کے پاؤں کی آرچ ہی ڈیویلپ نہیں ہو پاتی اور ہم یہ ننگے پاؤں بچہ رہے گھر میں گھر کے انوائرمنٹ میں صاف انوائرمنٹ میں سکین کا زمین کے ساتھ ٹچ ہونا بہت ضروری ہے میرے چھوٹا بھائی ساؤت افریقہ اس نے مجھے ویڈیو بھیجی اور ہم نے ایک پروگرام بھی اس کے اوپر کیا کہ وہاں جو گورے ہیں نا وہ اپنے بچوں کو سکول میں ننگے پاؤں بھیجتے ہیں اور جو پاکستانی انڈیان ہیں انہوں نے ڈبل ڈبل جرابے پہن کے مشعود بنائے ہوتے ہیں اچھا وہ اس لیے کرتے ہیں جی سر ہمارا بوڈی کے اندر بیسیکلی فری ریڈیکلز بنتے رہتے ہیں الیکٹرو نیگٹیو چارج رہتے ہیں زمین میں الیکٹرو پوزیٹیو چارج ہے جیسے ہی سکین زمین کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے پاؤں کے نیچے سینسرز ہیں جساں کیروں کے سامنے انٹینہ لگا ہوتا ہے بچے کے پاؤں کے نیچے سینسرز ہیں یہ سینسرز تب ہی سٹیمولیٹ ہوں گا جب ڈریکٹ زمین کے ساتھ گراؤن کے ساتھ وہ ٹچ ہوگا اس کے علاوہ پاؤں کی جو آرچ ہے وہ بنے گی ہی تب جب وہ اس کے پاؤں کے پر بھو جائے گا یہ جو بچوں کو ننگے پاؤں رکھنا ہے دن میں ایک دفعہ گراؤن میں چلے جائیں کھیلنا وہ کافی ہے گھنٹا یا گھر کے فرش کے اوپر بھی چل سکتے ہیں یا کارپیٹ کے اوپر بھی چل سکتے ہیں یا مٹی کے ساتھ ہی چلنا ضروری ہے سر ڈیڑھ سال کا بچہ تب تک کوشش کریں کہ اس کو جھوٹا نہ بنائیں وہ ننگے پاؤں رہے جرابیں بھی اگر کوشش کریں وہ والی بنائیں جو ڈھیلیوں بچوں کو جرابیں کئی دفعہ ٹائٹ پناتے ہیں ان کی آگے سے انگلیاں دبی رہتی ہیں اس کی وجہ سے بچہ پھر ٹو ووکنگ کرتا ہے ایک تو ڈیڑھ سال تک بچے کو گھر میں رکھیں ننگے پاؤں گھر کی پروٹیکٹیو انوائرمنٹ کے اندر پھیرے چاہے وہ کارپیٹ نہ ہو بس ننگی جگہ ہو بیچ میں تھوڑا تھوڑا چینج ہو سکتا ہے سردی ہے تو کارپیٹ پہ رہے تھوڑا سا زمین کے ساتھ بھی ٹچ رہے کیونکہ مٹی اگر باہر لے کر جائیں گے تو کئیوں کو ہیلس کنسرنز ہوتے ہیں نہیں جا سکتے ایک تو یہ کریں چھوٹے بچوں کو ووکرز میں ڈالنا انتہائی نقصان دے کوشش کریں کہ بچے کو آپ نے جب اس کی ہلکا سا کرولنگ وغیرہ بچہ اچھی طرح کر رہے ہیں تو اس کو آپ آج کل اس طرح کی ووکرز آئیں ہیں آپ ہینڈل پکڑتے ہیں بچے جس طرح پرانے زمانوں میں چھکڑے سے ہوتے تھے کہ اس کو پکڑتے تھے اور وہ بس آگے سے خود بخود پھسلتا رہتا تھا اس طرح کی چیزوں پر بچوں کو رکھیں بیڈ کے آس پاس رہے کے بچہ چال رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے بجائے کے ووکر پر بچہ ایک پاؤں مارتا ہے وہ آگے جاتا ہے پہلے ہمیں خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی کتنا اچھا کر رہا ہے کتنا دور تک جا رہا ہے لیکن یہ بچے کے لیے پوسچر کے لیے نقصان دے اب اس سے مسئلہ کیا رہا ہے بچہ ٹپی ٹو چلتا ہے لیکن پنجوں پہ چلتا ہے ایڈی نہیں زمین پہ لگاتا ہے اس کے کاف کے مسئل ٹائٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس پوزیشن پہ بچہ جس کے کاف کے مسئل ٹائٹ ہے وہ باتھروم میں نیچے بیٹھ ہی نہیں سکتا جس طرح ہم فلش پہ پارٹ پہ نیچے بٹھاتے ہیں بچوں کو وہ نہیں بیٹھ سکتا جس کی وجہ سے ایک تو بچہ کموڈ کا ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے دوسرے نمبر پہ ہمارے گھٹنے پوری طرح فولڈ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو خوراک بھی نہیں مل پاتی گھٹنے کے اندر سنوویل فلویڈ ہے وہ پورا موو ہوگا تب اسے خوراک ملے گی میرے استاذ فرماتے ہیں ہیلتھ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ویڈ دی پریزنس او اپسنس او سیمٹم ہیلتھ ایز آل آباؤٹ فنکشنالیٹی اگر پروپر طریقے سے جوائنٹس موو نہیں کر پا رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے کوئی نہ کوئی ہیلتھ کنسرن اس کو ابھی نہیں ہے آگے ہوگا اس لئے کوشش کریں کہ بچے کو جتنا نیچرل انوائرمنٹ میں رکھیں گو تنا بہتر